بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُرُوبُ اسی طرح حضرتِ انس سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرتِ معاذ ابن جبل ہے تو علامہ سیودی فرماتے ہیں اسی وجہ سے حضرتِ معاذ علماء کے امام بن کر آئیں گے اور علماء ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوں گے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرتِ معاذ ان علماء کے امام بنیں گے جو حلال و حرام اور جائز و نا جائز کا علم رکھتے ہوں گے حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب علماء روز قیامت پیش ہوں گے تو حضرتِ معاذ ابن جبل ان سے ایک پتھر پھیکنے کی مسافت پر ہوں گے آگے ہوں گے تو یہ جو پہلی آپ سے روایت میں نے بیان کی حضرتِ انس ابن مالک والی کہ میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرتِ معاذ ابن جبل ہوں گے اس کو تو امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے اچھا اس کی سناد بہت جید ہیں وَلَهُ شَاهِدٌ مِّن حَدِيثِ آنَسٍ اَخْرَجَهُ تِرْوِزِ وَابْنِ مَاجَ ابنِ مَاجَ وَابْتِرْوِزِی نے بھی اس کا اخراج کیا ہے وابنِ حَبَّان نے اور الامام حاکم نے اور پھر اس کو امام اور کئی کتب نے اس کو روایت کیا ہے امام زہبی وغیرہ نے بھی اچھا پھر یہ دوسری آپ کے سامنے حضرتِ عمر کا میں نے قول پیش کیا ہے اس کو بھی اخراج ہوں ابنِ سعید في الطبقات ابن سعید لطبقات میں اس کا اخراج کیا ہے بِذِكِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِهُ وَالْكُرُوبُ